کئی حکومتیں آئیں مگر ال ڈی اے کا احتساب مکمل نہ ہوا بزار حکومت شہبان زورہ اقتدار اور پرویز راہی کی حکومت بھی آرڈٹ نہ کر سکی ال ڈی اے کا انیس سالوں سے کمرشل آرڈٹ نہ ہونے کا انکشاف سامنا ہے جبکہ ال ڈی اے انتظامین نے کمرشل آرڈٹ نہ ہونے کی تصدیق بھی کر دی ہے اسی پر بات کر لیتے ہیں زین اللہ بیدین سے جی زین سترہ برسوں سے پنجاب میں برسر اقتدار کئی حکومتیں آئیں مگر ال ڈی اے کا احتساب کا عمل مکمل نہ ہو سکا ال ڈی اے کی محصولات آمدن اور فنڈز کی کوئی چانچ پرتال نہیں ہو سکی گزار حکومت شہبان زورہ اقتدار اور پرویز راہی کی حکومت بھی آرڈٹ نہیں کروا سکی خزانے کا آرڈٹ نہ ہونے کے حوالے سے یہ ال ڈی اے کی بڑی کتاہی سامنے آئی ہے کہ ال ڈی اے کے تمام شعبہ جات کا گزشتہ انیس سالوں سے کمرشل آڈٹ نہیں کیا گیا اس حوالے سے ال ڈی اے انسلامیہ نے کمرشل آڈٹ نہ ہونے کی تصدیق بھی کر دی ہے دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تئیس تک برسر ایک نظار حکومتوں نے ال ڈی اے کا کمرشل آڈٹ نہیں کروایا جس میں میگا پروجیکٹس پر آنے والی لاکت اور اخراجات کی تھرڈ پارٹی سے چیکنگ نہیں کروای گی اس کے علاوہ گزشتہ انیس سالوں میں ال ڈی اے کے شعبہ کمرشل آزیشن اور پلوٹوں کی نیلامی قیمت میں رقم کو بھی تھرڈ پارٹی سے ویٹ نہیں کروایا جا سکا ال ڈی اے کے اخراجات اور محصولات کا احتساب تاحال عمل درامت کا منتظر ہے ال ڈی اے نے دو سال قبل تھرڈ پارٹی سے اربن ڈیویلپنٹ ونگ کا کمرشل آڈٹ کروانے کا فیصلہ کیا تھا اور کمرشل آڈٹ مالی سال دو ہزار تیرہ چودہ سے دو ہزار انیس بیس تک کیا جانا تھا آتھارٹی نے کمرشل آڈٹر کی تائناتی کی منظوری بھی دی اور کمرشل آڈٹر کو ریونیو اور پلوٹوں کی نیلامی قیمت میں حاصل ہونے والی آمدن کو چیک کرنے کا منڈٹ دیا گیا لیکن کمرشل آڈٹر کی تائناتی کی منظوری کے باوجود ابھی تک آڈٹ کا عمل ادھورہ ہے اور لڈی اے انتظامیہ نے گورننگ بوڈی کے بھی احکامات پر عمل درامت نہیں کیا جس کی وجہ سے لڈی اے کے مختلف شعبہ جات میں مختلف جو آڈٹ پیراز ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں جس کا ابھی تک کوئی نتائج سامنے نہیں آئے ابھی تک نتائج سامنے نہیں آئے ہیں ٹھیک ہے ازین اپ ڈیٹ کر رہے تھے شکریہ آپ کا